ابھی ریسنٹلی امریکن ریسرچ سینٹر نے جو ہے نریندر موڈی پرائم مینسٹر آف انڈیا کو جو ہے آوارڈ دیا ہے گلوبل لیڈرشپ کا بینگا پاکستانی آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اور موڈی نے کیا ہے اپنے اچھے کنٹر لیکن میں ایسے بینگا پیٹرالٹک پرسن میں ضرور کہتی ہوں کہ پاکستان سے بھی ایسے ضرور جو ہے وہ سیلیکٹ ہونے چاہیے ہمارے ملک میں اس وجہ سے نہیں مل سکتا کیونکہ ہماری ملک کی اس ٹائم بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے کیونکہ جیسے آپ پوزیشن اور حکومت کٹھے 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 جو اور سو ان کے معاملہ داپس میں ہو رہے ہیں اس وجہ سے آوارڈ کیا بھی تو ملک حالات نہیں ٹھیک ہو رہے تو آوارڈ تو پھر بڑی دور کی بات ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکن ریسرچ سینٹر نے نرندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا کو ابھی ریسنٹلی ہائیسٹ گلوبل لیڈرشپ کا آوارڈ دی ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام اپنی کیا رائے رکھتی ہے آئیں چلیں اور جانتے ہیں بات ہو رہی ہوتی ہے گلوبل لیڈر ایوارڈز کی تو اس میں یہی بات آتی ہوتی ہے نا کہ جس نے زیادہ اچھی ڈیویلمنٹ کی ہو تو امریکنز کو نرندر مودی میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو پاکستانی میں سب جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی ہمارے ادھر سوشل ورکرز ہیں جو بھی بڑے نام ہیں پاکستان کے ان کو بھی ایسی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں پارٹی سویٹ کرنا چاہیے جیسے کہ پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں ابھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں ماشاءاللہ عمران خان ان کو بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں تو ان کو بھی میرے خیال میں ایسا کام لازمی کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس لیول تک پہنچ سکیں اگر ہمارے پرائم منسٹر بھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کو ڈیویلپ کرنے میں یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو میبی شاید ہمارے پالیٹیشنز کو بھی اس کے لیے جو ہے نا منتخب کیا جا سکے ہمارے ملک میں اس وجہ سے نہیں مل سکتا کیونکہ ہماری ملک کی اس لیم بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے کیونکہ جیسے آپ پوزیشن اور حکومت کٹھے کٹھ جو اور سو ان کے معاملات آپس میں ہو رہے ہیں اس وجہ سے وارڈ کیا بھی تو ملک احلاحات نہیں ٹھیک ہو رہے تو وارڈ تو پھر بڑی دور کی بات ہے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس چیز کے اوپر ہمیں اپنے لیڈرز کو بلکہ جتنے بھی لیڈرز ہیں سیاسی انہیں ایک ٹیم ورک کر کے انہیں سمجھانا ہوگا آپ اس میں میٹنگ کرنی ہوگی سیاست ایک اپنی جگہ ملک پاکستان ایک اپنی جگہ ملک کو ایک جگہ پر رکھ کے سیاست کی جائے نا وہ چیز ٹھیک ہے اگر آپ ملک پہ سیاست کریں گے وہ چیز دیکھیں ہر جو بھی ہے جو بھی لیڈر ہے وہ اپنے کنٹری کے لیے کرتا ہے ان کی پرفارمنس بیٹر رہی ہے پاکستان کچھ ایسے کرائیسز سے گزرا سپیشلی ٹیررزم کے کرائیسز سے پاکستان گزرا ہے اور موڈی نے کیا ہے اپنے اچھے کنٹری کے لیکن میں ایسے بینگ اپنے پیٹرارٹک پرسن میں ضرور کہتی ہوں کہ پاکستان سے بھی ایسے ضرور جو ہے وہ سیلیکٹ ہونے چاہیے پاکستان کے جو بڑے لیڈرز ہیں یا جو بھی ایسے لوگ کام کر رہی ہیں انہیں اٹلیسٹ اس سطح پر کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو منواع سکیں اور ایسی جو بھی اورگنیزیشن سے ان میں نومینیٹ ہو سکیں میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جو پولیٹیشنز وغیرہ ہیں موسٹلی کرپٹ ہوتے ہیں اس میں بہت کام ہے کہ جو سنسیرلی کام کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں پبلک ریویوز کیا ہیں امران خان کے بارے میں پہلے کچھ تھے آنے سے پہلے اور اب کچھ اور ہیں جنہوں نے ووٹنگ کی ہے وہ بھی اب ان کے اگنس ہیں نواز شریف کچھ بہتر تھے میرے خیال میں میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں لیکن کچھ مجھے بہتر لگتے تھے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے اپنے بحاف کے اوپر لاسٹ میسیج یہ دینا چاہوں گے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے کوئی لاو جسٹس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس بیس پر یہاں پہ کرپشن ہے کرائم زیادہ ہو رہے ہیں کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ سٹیپ نہیں لیے جا رہے اور یہ سب چیزیں بہت ڈاؤن جا رہی ہیں کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں فوکس کیا جائے اپنی آپس کی لئے رائیاں ختم کریں فوکس کریں ملک کے عوام کی سنیں ان کے لئے کام کریں میں یہی دیکھوں گی کہ اگر ہمارے پاکستانی حکمران ہماری عوام کے ساتھ دھرہ سا کمپرومائز کریں وہ زیادہ ان کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ دوسرے ممالک میں ایسا ہے کہ ان کے حکمران ان کے عوام کے ساتھ بہت کمپرومائز کریں جبکہ ہمارے جو ہے پاکستان میں یہ چیز کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہاں شاید لالت زیادہ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے حکمران کو ہماری قریب عوام اور سب کو خیال کرنا چاہیے نہ کہ صرف اپنا وہ خیال کریں تو میں بس یہی کہنا چاہوں گے کہ ہمارے جو سیاسدانوں نے اپنے ملک کو لے کے سنسیر ہونا چاہیے میرے حساب سے جو عمران حانان اسے ٹائم دیا جائے ابھی ٹائم ہے پانچ سال ہیں اس کے پاس دو تین سال ہیں اس کے پاس اگین اسے نیکس ٹائم پھر اچانس دیا جائے تو وہ پھر سٹیبل کرسکے گا ابھی نہیں ہے کہ پانچ سال میں وہ یہ یہ کرے وہ اس کی لوگوں کو ہینڈل کرے ابھی اسے ٹائم دیا جائے پانچ سال دیا جائے پھر دیا جائے تو اس چیز کو سمجھ جائے گا وہ ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھاؤں گا امریکی ریسرچ فرم نے پرائیم منسٹر موڈی کو ہائیس ریٹنگ دی ہے گلوبل لیڈرس میں جس کی وجہ سے پورے بھارت کا نام روشن ہوا ہے اور یہ سننے کے بعد پاکستانیوں کے بھی ریاکشن آ رہے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ پی ایم موڈی نے اپنے ملک میں کام کیا جس کی وجہ سے انہیں اوارڈ ملا ہے مگر یہ دکھ کی بات ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی اس طریقے کا نیتا نہیں ہے جو اس طریقہ آورڈ پا سکے اور یہی چیز پاکستانیوں کو کھل رہی ہے مگر پاکستانیوں کو سمجھنے چیز اس ساری چیز محنت کرنے کی وجہ سے آتی ہے نہ کی آتنگوات فیلانے میں اگر آپ لوگ آتنگوات فیلاتے رہیں گے آپ کی سرکار اور فوج کوئی بھی دھرتی کی دنیا میں ایجنسی آپ کو کسی بھی طریقے کا آورڈ نہیں دینے والی تو یہی کارن ہے اپنے دیشتے آتنگوات ختم کیے اور اپنے لوگوں کی بھلائی کیے بھارت کے ساتھ لڑنا چھوڑیے کیونکہ بھارت تو اپنی رہ پہ چلتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کوئے میں گرتا چلا جا رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے ستر سالوں کے اندر کہاں بھارت دنیا کی پانچی بڑی ارتفاستہ بن چکی ہے اور آنے والے ٹائم میں تیسری نمبر کی ہو جائے گی اب پاکستان کو یہ چیز سمجھ کے اپنے دیش میں بھی ترقی کرنے چیے اور آتنگوات کا راستہ چھوڑنا چیے جائے ہن